موسیقی 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 ہم نے کاری بنائے تھے کاری میں شروع نہیں کیا تھا اور ہم نے چکرن باٹر فالائی اگر تمہیں اس کی ایک سوٹی چاہیے تو تمہیں مجھے کامی میں بتا سکتے ہیں تو تمہیں شیئر کر دیں گی کچھ دن سم نوکرے بنا دیں گی تو ہم نے کافی مجھے کے بانے تھا تو آج یہ بنائیں گے چپس پرنے گی باقی سفید کوہر سے اور یہاں پراؤ بانی رہا ہے پچھا جی یہاں پر چپس پرائے ہونے کے لئے لڑاک جی ہوں تو یہ فروٹ چارٹ کے لئے ایمزی بوائز ہی جا رہی ہے اور چپس ہو جائے گی تو اس کے بعد سفید کریں گے چاولوں میں بھی بوائز کو بھونا جا رہا ہے جیسے جیسے روزیں مطلب ہتم ہو رہا ہے مطلب ہتم ہو جیسے اور جہاں پر بن رہی ہے فروٹ چارٹ دو برگر یہ بھی بنیں گے اور باہر فروٹ چارٹ پکٹ ہو رہی ہے جیسے جیسے کہ آپ کو دکھایا ہے اور باب کیس پر پانی ڈال کے اس کو رکھ دیا ہے اس میں بوائز آنے رکھ دیا ہے اور بس سب روزہ میں تبا بس روزہ اور میری چینل کو سبسکرائب کرو لائک شیئر کمیل کرو لاسٹ تک کی ویڈیو دیکھو اور اگر میں باہر فروٹ چاہیے تو وہ مجھے کمیل میں بتا سکتے ہیں میں جب کو فل ریسپی امزان کے بعد دوں گی اچھا جی تو میں نے ٹیبل کافی زیادہ کافی زیادہ چیزیں کیا راکھ دی ہیں برطن وگرہ سب راکھ دی ہیں کچھوں گے راکھ دی ہیں ایسی لگا دیا ہے بہت کرنی ہے اور میں تم لوگوں کو ٹیبل لگانے سے تاہلے نہیں دکھا سکی کیا یار ساری ویڈیو میں بار بار وہی دکھاؤں اسے میں تم لوگوں کو ٹیبل لگا کے دکھایا ہے اب کھانے والی چیزیں ابھی چاپل بان رہی ہیں چپس پرائی ہو رہی ہیں ابھی جو باہر سے آئی ہیں وہ چیزیں ڈال کے رکھوں گی اور اب تم لوگوں کو میں ملتی ہوں افتاری ٹائم اوکی؟ نہیں میں سا سا تم لوگوں کو دکھاتی رہوں گی بیچ ویچ میں کہ ہم باہر کیا کار رہے ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے میں سموسکو کی چٹنیاں ڈال لیتی ہوں تو میں تم لوگوں کو افتاری سے پہلے میں لے گیا چلو جی دہی بھائی ڈال لیتی ہوں اس کی چٹنیاں اور یہاں ماما کارٹ رہی ہیں کھڑ بوزہ چلو ہم میں تمہیں ڈال کے ملتی ہوں اچھا جی یہاں پہ میں نے چارٹ ڈال دی ہے اور یہ مسجد میں جائے گی افتاری کے لیے اوکی جی ٹیبل لگ گیا ہے اور جو گرم چیزیں ہیں وہ ابھی نہیں لائیں کیونکہ ایسی لگا ہوئے تو وہ ٹھنڈی ہو جائیں گے اور ابھی روز اکھلنے میں پاپ کے ٹا ٹائم ہے دس منٹ ہے دس منٹ ہے ابھی اور فادہ صاحب کو اپنے سوریلی آواز نہیں سنانا چاڑا اسے وہ بولا نہیں ہے اوکی جی تو افتاری ہو گئی کہ میں آگئی ہوں اوپر اب دھوڑی دیل ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے بازار اور شوپنگ کریں گے عید کی ابھی ڈریس لینے والا لاسٹر میں نے صرف ایک ہی لیا تھا ابھی میں نے کوڑ لینا ہے تو چلو چلو چھوڑی سر ایسپیٹ کہ میں تمہوں کو ملتی ہوں پھر بازار چلتے ہیں اچھا جی ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اچھو میں ریڈی ہو گئے ہی شوٹ کرنا شروع کیا کیونکہ بس ایسی میں تھکی بھی تھی اور میں یہ کھا رہی ہوں آفری دی میوہ ابھی بس ریدہ کا بیٹ ہے ماما چلی گئی ہے کار میں میں درہ دری ویٹ کر رہی ہوں ابھی ہم جائیں گے بازار شوپنگ کرنے اچھلی ای لف شوپنگ کرنا ریدہ آ گئی ہے اور اب ہم لوگ جا رہی ہیں بازار اور میں اب تم لوگوں کو دکھا رہی ہوں ٹرافک چیک کرو لائن کتنی لمبی ہے اتنا ٹرافک تھا اتنا ٹرافک تیاسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی چاندرات ہے بہت زیادہ راشتہ ہم لوگ گئے تھے بری مال سائٹ پہ شوپنگ کرنا تھا مجھے اپنا ریس مہیں سے لینا تھا اور مجھے پسند بھی یہیں سے آیا تھا اور یہاں پہ ہم پارکنگ ڈھونٹا ہوئے تین چکر ہم لوگ لگا چکے تھے پارکنگ ہی نہیں مل رہی تھی اور پھر فائنلی ہم لوگوں کو پارکنگ مل گئی تو پھر ہم لوگوں نے کی روڈ کروس اور اس کے بعد ہم لوگ سب سے پہلے گئے کافی اچھی ویرائیٹی تھی پر میرے دل کو کوئی اتنا ہاس نہیں لگ رہی تھی سو میں نے یہاں سے نہیں دیا اور اچھی ویرائیٹی تھی ان کے پاس یہ پرپل والا دیکھیں کافی اچھی تھی پرپل والا تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دل کو اٹھ لیا نہیں میں نے اور میں نے اسی چکر میں نہیں لیا کہ چلو آگے چلتے ہیں کہ اپنا تو اور اچھا مل جائے اور آگے جائے کہ مجھے واقعی میری پسند کا مل گیا تھا اور اب ہم جائیں گے دوسری شاپ پہ اور یہاں پہ میں یہ فوق دیکھ کر اندر آگئی مجھے شاپ کا نام بھول گیا ہے ایکچولی تو ابھی اس میں اور بھی کلرز تھے تو وہ ہم دیکھنے آگے جا رہے ہیں تو ابھی میں تم لوگ کو بتاؤں گی اور پھر مجھے تم لوگ بتانا ان دونوں کلرز میں سے میں نے کون سا کلر لیا ہوگا اس میں کافی کلر تھے بلو، وائد، پنک اور سی گرین مجھے یہ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے تو ابھی بتاؤ میں نے کون سا لیا ہوگا پھر اس کے بعد میں نے لے لیا اور پیمنٹ کی یہاں پہ اچھا جو اس کے بعد ہم لوگ آئی ڈیاز والوں کے پاس اور وہاں پہ ماما نے اپنے لیے دیکھنا تھا انسٹیچ پہ وائیٹی کافی اچھی تھی ان کے پاس اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگئے واپس سے الفتہ میک اپ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا ایت پہ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کی تھوڑی سی میک اپ کی شاپنگ کافی کچھ حتم تھا فاؤنڈیشن، لائنر وغیرہ تو یہاں جی ضرورت تھی تو وہ ہم نے لی یہاں سے اور ہاں ایک اور بات بتاتی چلوں الفتہ میں فیل لگی ہوئی تھی ہر چیز پہ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بلنگ کی اور وہاں سے چلے گئے چھپنگ ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں کچھ کھانے پینے ہو راشتو ابھی تک اتنا زیادہ اور ٹائم ہو گیا یارہ بیس ہو گیا اور راشتہ سے ہفتے ہیں راکھ کے ساتھ آکھ بجے ہیں اب جا رہے ہیں ہم لوگ کچھ کھانے پینے کیا بھروس لگ رہی ہے راشتو لگتے تو کتنا ہوں تم تب میری پھر پھر اس کے بعد ہی کری یہ تو کمیٹ میں بتاؤ اور یہ بتاؤں کہ پر دیکھ ایت کا کنر بیس کا کنر بتاؤ ایت کے اچھا جی یہ رہا سیالکورٹ کا گھنٹگر اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے چھوڑیاں والے سٹالز پر چھوڑیاں مگرہ لینی تھی تو اسی بتاؤں اور چھوڑیاں ایت کا تو مزہ ہی نہیں ہے اوکے جی تو اس کے بعد ہم لوگ گئے چھوڑیاں لینے بہت بہت زبردست چیزیں تھی یہاں سے میں ہم نے دو کیچرز لیے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں آگے جا کر کہیں سی طرح خس کے کافی راشتہ یہاں پر بھی کافی مزے مزے کی چیزیں تھی اور اس پر چھوڑیوں کے کلرز بہت زیادہ پیارے آئے ہوئے تھے دیکھیں کہ زبردست چھوڑیاں کلرز تھے اچھا ہم مگلے سٹال میں گئے تھے وہاں پہ اور بھی زبردست کلرز تھے چھوڑیاں میں اور ہم لوگ نے پہلے سٹال سے ہی لے لیتی ایکشلی میرے اس ڈریس کے ساتھ میچنگ جو تھی میں نے بول دی دیکھیں 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 ہمارے رید نہیں ہوتی اس پر چھوڑیاں لینا ہے ہم آپ بھی کوئی لے لے لیا نہیں اچھا یہاں پہ ریدہ دیکھ رہی تھے چھوڑیاں پہ بہت ایکسپینسی تھے وہ کمکاری نہیں رہے تھے تو ہم لوگ نے بس وہاں سے چھوڑیاں لے لی اور پھر ہم نے اگلے سٹال پہ چلے گئے وہاں پہ آئیرہ کے لیے کچھ چیز لی اور کچھ ریدہ نے رنگ سوگیر لینی تھی وہ لی کیسکی پرائز کی ہے 600 600 600 600 یہ ڈیس کی ہی بات ایک تاتھ بنا با وہ ایک تک چھے ہیں یہ یہ 200 فائنر اوکے جی ہو گئی ہے ساری شاپنگ اس کے بعد ہم آ گئے ہیں پیزا کھانے یہ پیزا آرڈر کریں گے اور آ گیا ہمارا پیزا اتنے نمبے عرصے کے بعد کافی بیٹ کرنا پڑا خیر یہاں پہ میں نے فائز مگوائی تھی تو جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی اب ہم لوگ جائیں گے گھر اور گھر جا کر کھائیں گے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ تھے اوکے جی تو میں آ گئی ہوں گا اپنی ٹیٹ سیٹ کر کے اوپر ہی لے آئیوں کیونکہ میں تھا گئی ہوں اب میں بیٹ پر بیٹ کر رہم سے تھاؤں گی لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولنا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو انشاءاللہ تنوں کو سن نیکس بوگ میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیاب رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی